اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں برے عمال ہیں وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے برائی برائی رہے گی ورنہ قرآن پڑھنے سے کھنزیر کے گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا کیسی پیاری بات آئی دم آقے اندر ٹھیک ہے نا ہر چیز کا اصول ہے وہ غامدی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا تین چار سال پہلے کی بات ہے کہ وہ تکی عثمانی صاحب دوباند کے مفتی آزم انہوں نے کہا یہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں ان کی آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں انہوں نے خواب میں نبیل اسلام کو دیکھا ہے یہ چین ہے فلان 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 اور انہیں کہا یہ پاکستان پہ برا وقت آنے والا ہے پاکستان پہ اچھا وقت آیا گا بھائی ایک برا وقت گزرتا ہے اسے اگلا برا وقت آ جاتا ہے اچھا تو یہ کہانی ویسے ہی بھگ جاتی ہے منہ گیتان یا اچھا وقت دی کوئی پریڈکشن کر کے دس ہو برے وقت کی تو آپ مجھ سے لے لیں مجھے تو ابھی بھی کوئی اچھا وقت نظر نہیں آرہا مستقبل قریب میں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پانچ سال گورمنٹ کو پورے کرنے چاہیے میں ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں پانچ دوہ سملی ہیں اپنی مدد پوری کریں انشاءاللہ پھر وقت اچھا آئے گا تو وہ اس میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام نے خواب میں کہا ہے کہ ستر ہزار دفعہ وشمسی ودہاہا امت پڑے تو مسئیبہ ٹال جائے گی تو وہ غامدی صاحب سے کسی نے نا ٹی وی ٹاک شو میں سوال کیا کہ یہ اس طرح مفتی صاحب نے تو غامدی صاحب کا آپ کو کہتا ہے ایک سٹائل ہے ان کا میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں جس کے بارے میں وہ یہ جملہ بول دے نا کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں اس کے بعد اس کی شامت آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو ریزنز ہیں وہ قرآن میں بیان کرتی ہیں جب تک ان ریزنز کو ڈریس نہیں کیا جائے گا نا وہ آفات ٹل نہیں سکتی پھر انہوں نے سورة الانفال سے پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے تو انہوں نے کہا جب تک ہم نے اپنی حالت خود نہ نہ بدلی یہ ستر ہزار دفعہ کیا ستر کروڑ دفعہ بھی آپ قرآن پاک پڑھ کے ختم دلواتے رہے آیت کریمہ پڑھتے رہے ریزن اپنی جگہ پہ رہے گی نا تو معاملہ اسی تنی غلط رہے گا سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حالت سے قوموں کو عروج دے گا اس قرآن کی حالت سے زبان ہمارے لوگوں نے سمجھا شاید ختم ہے قرآن کی حالت سے قرآن پہ عمل کرنے کی حالت سے ڈاکٹر اکبال نے اسی کو شہر میں ٹرانسفر کیا نا جواب شکوا میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخیں اور آہاں ہو کر یہ اسی مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے تو سر اس طرح مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں اس طرح کبھی پرابلم حال نہیں ہوتے ہیں نہ جنات کے ذریعے مسئلہ حال ہوتے ہیں پرائیم میسٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ نہ دم درو سے مسئلہ حال ہوتے ہیں سر یہ کبھی کسی بندے کا سر پھٹ جائے تو کوئی دنیا کا دم جو ہے وہ اس کا زخم صحیح کر سکتا ہے یا ٹانکہ ہی لگانا پڑتا ہے جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کا کوئی دم کوئی پھوک اس کی ہڈی جوڑ سکتی ہے یا اس کے اوپر پلستری کرنمانا پڑے گا یہ سب کو ماشاء اللہ کلیر ہے اور باقی معاملات کے اندر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں ان ریزنز کو تلاش کریں ان ایشوز کو ریزالو کریں ان معاملات کو اڈریس کریں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالی نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے اللہ کو کیا پروائے سر بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی ہنٹ سینگن بجھا دے گا وہ ایک دفعہ یہ براہ کے لسکر کو اللہ نے کیا ہے اس کے بعد یزید کے دور میں بھی خانہ کعبے کو بڑھ ٹڑھائی ہوئی ہے اللہ نے کچھ نہیں کیا دنیا بقدر ایفٹ ہے تو ایشوز کی بنیاد میں جانا چاہیے اور یہ کہنا نی فلاں بزرگ کو خواب ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا سر یہ یوں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو اس کی ریسن ہے نا آپ کی بزرگ کی اگر گاڑی پنکچر ہو جائے تو اسے کسی دربار پہ لے کے جائیں گے یا کسی پنکچر لگانے والے کے پاس کیونکہ ایک نیچرل پروسس ہے اس سے بھی بڑھ کے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آغان لے جاتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کیوں نہیں کسی مزار پہ لے کے جاتے ہیں کہ روانی اپریشن ہو جائے ان کا اور روانی اپریشن بھی یہ آپ کا بائی پاس ہی کرتے ہیں خطنا نہیں کو بزرگ کر سکتا ہے میرا چیلنج ہے خطنا نظر آ جائے گا میں نے بتایا نا فیصلہ باد میں ایک بائی تھا وہ ایک بزرگ بڑا روانی اپریشن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے وہ اٹھا کے بچہ اپنا لے گیا ان کا تو تو بائی پاس کرتا ہے وہ تو بہت بڑا یہ نہیں اپریشن ہے بائی پاس میں تو یہاں گرینڈر چل کے پسلیوں کو دو ٹکڑے کر کے پسلییں یوں کر کے دل باہر نکال کے مشین بھی چڑھایا جاتا ہے پھر بائی پاس کیا جاتا ہے جو اتنا مشکل روانی اپریشن کر لیتا ہے تو خطنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بلیڈی مارنا ہے وہ نے کہا خطنہ کر رہا تھا خطرہ نہیں ہوتا کیوں میری روزیت مگر پہ گیا کہا نہیں ہے وہ کتنے لوگ ہیں یار ایک نہیں ہے ہر گلی کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں